جو ہے وہ امریکہ کے صدر ہوتی ہیں وہ امریکہ کی پالیسیوں کو آگے چلاتی ہیں مجھے نہیں پتا ان کے صدر ہونے کے بعد کوئی فرق پڑتا ہے تو پڑے لیکن ہمارا اس حوالے سے کوئی یہ نہیں ہے ہم اس پہ تکیہ نہیں کر رہے کہ ضرور ایسا کچھ ہوگا ڈانلڈ ٹرمپ ہمارے اببہ ہے یا ہم اس کی کالنی ہیں ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے چوبیس کروڑ پاکستانی ہمیں اپنی عزت کا تو خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ کے لئے خود کھڑے ہو جائیں پی ٹی آئی کو امیدیں صرف اللہ کی ذات سے ہیں پی ٹی آئی کو کسی امریکہ یا کسی رشیہ یا کسی اور آدمی سے پاکستان میں بھی کوئی امید نہیں ہاوئیور پی ٹی آئی کے یعنی خان صاحب کے کیمپ میں یا ان کے جو ان کے سپورٹرز ہیں ان میں بحث باقاعدہ چھڑی کہ نہیں فرق پڑے گا بلکل چیزیں آسان ہوں گی آف دے ریکارڈ تو بہت لوگ کہتے ہیں لطیف خوصہ صاحب نے تو ان الفاظ میں آن ایر بھی اس حوالے سے بات کی خوصہ صاحب نے کیا کہا یہ بھی دیکھئے نومبر میں خان صاحب آ جائیں گے یہ جو ہم غلامی کرتے ہیں خوصہ صاحب بڑے بڑے کانفیڈنٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں آ جائیں گے خان صاحب کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈانلڈ لو کے حکم پر انہوں نے جو ہے ہمیں گرد چھٹی دی تھی نا امریکہ کے کہنے پر ہی اس وقت بھی حکومت کے کہنے پر اب پانچ نومبر کو آ رہی ہے نا حکومت امریکہ میں تو وہ آپ دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے جو ہے پینڈلم وہ کہتے ہیں نا سوئنگ ووٹ اور سوئنگ سٹیٹس جو ہے سوئنگ سٹیٹس نے کیا ان کا سوئنگ کس طرح جو ہے یوٹن مارکتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت آپ دیکھیں گے کہ عمران کے جو ہے پیچھے پیچھے پھیریں گے اور عمران خان باہر ہوگا تب ڈانلڈ ٹرمپ آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اور وہ الیکٹ ہو رہے ہیں ان کے آنے کے بعد خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے دیکھیں سو فیصدی تو خاور صاحب آپ کی رائے میں خوصہ صاحب کا یہ بیان حقیقت سے قریب ہے یا پھر ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے اچھا بزامی صاحب بہت شکریہ دیکھیں اگر ہسٹری از اگائیڈ تو ہم دو چار واقعات کا ذکر کر لیں تو بلکل خوصہ صاحب کی یہ جو خوش فہمی ہے یا خواہش ہے اس کے اندر میرے خیال میں حقیقت ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل مشرف نے مارشلہ لگا دیا تھا اس کے بعد نواز شریف صاحب آپ کو پتا ہے کہ بزیر حراست آگئے اور جو ساری کی ساری ڈیل ہوئی اور کلنٹن نے یہ کہا تھا کہ آئی وانٹ مسٹر نواز شریف آؤٹ اف پاکستان بیفور آئی لیو دا آفیس آپ کو یاد ہوگا مشرف زمانہ ان کا یہ ایک سینننس ہے اور ہی انشورد سعودیز اور اپنے باقی بھی جو ان کے ذرائع تھے کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے تھے اس کے بعد جو ہے محترمہ بینزیر بھوٹو صاحبہ کا جو باپسی ہوئی تھی ان کی پاکستان کے اندر کونالیزا رائز کی کتاب مشورہ زمانہ موجود ہے اس کے اندر چپٹر وائز ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں کہ کس طرح جو ہے امریکنز نے ان کے ساتھ بات چیت کی پھر جو ہے ہمارے ظاہر برطانیوی دوست ہیں ان کو استعمال کیا اور ایک ڈیل لوگ کی گئی اور وہ ڈیل تو بعد میں سرے نہ چھڑی لیکن وہ ایک ڈیل لوگ کی گئی سو امریکنز کا انٹرس یا کسی نہ کسی سطح کے اوپر موجود رہا ہے ماضی کے اندر اور ابھی بھی فرض کریں امریکنز اگر کوئی چیز کسی چیز کا خواہش کا اظہار کریں گے پریزیڈن صاحب یا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ یا وائٹ ہاؤس تو اس کا اثر ہوتا ہے پاکستان کے اندر اور اس کی بڑی واضح بجوہات ہے دیکھیں پاکستان کی اس وقت جو مجورٹی آف دا سیبلین بیرو کیسی ہے وہ سارے فل برائٹر ہیں آپ کو بتا ہے اس کے بعد ہماری جو ظاہرہ خاکی بیرو کیسی ہے تو وہ وہاں پہ ان کا بطلی لیون فورتھ کینسس کے اندر وہ ایک ہے سٹاف کالج وہاں سے ٹریننگ شدہ ہیں تو وہ ہمارا ڈی ای نی اس طرح کا ہے کہ ہم جو ویس کی طرف امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں سو خاورٹ سب میں آپ کو یہاں روک کے نا ابھی چونکہ ہیڈ لائنز کا وقت تو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ خواہ سے خواہش کا اظہار ہوگا تو پر یہاں پر تکمیل بھی ہوگی خواہش کا اظہار ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کے حال میں اور ہوگا تو کیوں ہوگا پھر ہماری ماضی میں یہ والی مثال ہیں جو آپ نے کہی تو بھٹو صاحب والی مثال بھی تو ہے کہ جب زیا صاحب کو سارے لوگ آگے کہتے رہے کہ بھائی جان مربانی کریں چھوڑ دیں بھٹو کو نہیں چھوڑا تو ابھی اختلاف کس نویت کا ہے مشرف صاحب کا نوازشری صاحب سے ذاتی اختلاف اتنا نہیں اس سعودیوں کے کہنے پر کر دیا معاملہ زیا صاحب نے نہیں چھوڑا باقیوں کے کہنے پر بھٹو صاحب کو تو یہاں کی سطح کے معاملہ اس پر بات کرتے ہیں اور پھر باقی حوالوں سے بھی امریکن الیکشنز پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد